موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر وزیراعظم کی معاملہ خصوصی برائے اطلاعات پھر دو ساشی قوان نے مولانا فضل الرحمن کو آڑے ہاتھ لیتے ہوئے کہا کہ مولانا صاحب آپ جس طرح خالی ہاتھ اسلام آباد آئے تھے ویسے ہی خالی ہاتھ لوٹ گئے ٹویٹر پر جاری بیان میں فردوس آشی قوان نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے عدالت کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ وطن پاپس لوٹیں گے بانڈز کی شرط کو ہائی کورٹ نے مسترد نہیں محتل کیا امید ہے کہ نواز شریف عدالتی فیصلے کی پاس تاری کرتے ہوئے پاکستان پاپس آئیں گے مائکرو سوفٹ کے بانی بل گئٹس نے پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے اپنا تعاون جاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا وزیراعظم کے معاونے خصوصی صحیح ڈاکٹر زفر مرزا کی ابو زبی میں مائکرو سوفٹ کے بانی بل گئٹس سے ملاقات ہوئی جس میں ڈاکٹر زفر نے بل گئٹس کو پولیو کے خاتمے اور حفاظتی ٹیکا جات پروگرام کی تفصیل بتائی ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا تھا کہ حفاظتی ٹیکا جات کی کوریج کو سو فیصد یقینی بنانے کے لیے پرعظم ہیں پاکستان کو پولیو فری بنانے کے لیے ایک مربوط اور جامعہ پلان تشکیل دے دیا ہے انسپیکٹر جانل آف پولیس خیبر پختون فارڈ ڈاکٹر محمد نائیم نے زلہ ایبٹ آباد کا دورہ کیا دورے کے دوران انہوں نے آر پیو دفتر ہزارہ ریجن میں نائے قائم شدہ دفتر ہیروز آف ہزارہ ٹرسٹ اور وکٹم سپورٹ سروس کا اختتہ کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا ہیروز آف ہزارہ ٹرسٹ اور وکٹم سپورٹ سروس آر پیو ہزارہ کا ایک منفرد اور اچھا قدم ہے جس پر میں ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں چنیوٹ بھوانہ کے علاقہ کے رہائشی تین فٹ کے محسن علی کو بل آخر اپنے خوابوں کی شہزادی مل ہی گئی جس سے زندگی کے شب و روز گزارنے کے لیے بڑی دھوم دھام سے شادی کی گزشتہ روز بڑی دھوم دھام سے بینٹ باجوں اور ڈھول کی تھاپ پر اڑھائی فٹ کی امتیاز بی بی کو اپنی دلہن بنا کر گھر لے آیا رحیم یار خان لیندین کے تنازہ پر فیصل روڈ پر دو گروپوں میں تصادم ایک شخص جابہک جبکہ تین افراد زخمی دونوں گروپ کے درمیان فائرنگ سے حملہ آور گروپ میں سے ایک شخص جابہک ہو گیا ٹیسکیو اہلکاروں نے جابہک شخص کی لاش کو شیخ زید ہسپتال منتقل کر دیا بنو تھانا میرا خیل کے حدود میں نامعلوم افراد کی فائرنگ فائرنگ سے سی ٹی ڈی اہلکار جابہک لاش مقامی ہسپتال منتقل کر دی گئی وزیر اعظم عمران خان کے موون خصوصی برائے میڈیا یوسف بیگ مرزا عہدے سے مصطفی ہو گئے سرکاری ٹی وی پی ٹی وی کے سابق مینیجنگ ڈیریکٹر یوسف بیگ مرزا کو 11 دسمبر 2018 کو وزیر اعظم کا موون خصوصی برائے میڈیا مقرر کیا گیا تھا یوسف بیگ مرزا نے ایک سال سے بھی کم عرصہ گزارنے کے بعد عہدے سے استیفہ دے دیا اپوزیشن جماعتوں کی رہبر کمیٹی نے پی ٹی آئی فنڈنگ کیس کی سامات روزانہ کی بنیاد پر سننے کا مطالبہ کیا پی ٹی آئی کی غیر ملکی فنڈنگ کیس سے متعلق الیکشن کمیشن کے 10 اکتوبر کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سامات اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر قیانی نے کی پسرور چوینڈا وڈیانا روڈ پر ایکسیویٹر اور فونٹر سائیکل کی ٹکر حادثے میں 19 سالہ نوجوان عرفان جا بہک جبکہ ساتھ ہی شدید زخمی حادثہ دھن کے باعث پیش آئے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے لاش کو سیول ہسپتال پسرور منتقل کر دیا عوصہ محمد ڈیرہ علیہ یار کے سیول ہسپتال کالونی میں چوکی دار عیسیٰ خیل لہڑی کے گھر میں اچانک آگ لگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا گھر کا سارا سمان جل کر راک ہو گیا پپلا وزیراعظم میگا سپورٹ پروگرام 2019 ڈسٹرک میہ والی میں گورنمنٹ ہائی سیکنڈری سکول ہرنولی کا راج کبڈی کے ساتھ ساتھ ایتھلیٹس مقابلوں میں گورنمنٹ ہائی سیکنڈری سکول کے نونہار طالبہ علم چھائے رہے فوس سیکنڈ تھرڈ پوزیشن حاصل کر کے ٹروفی اپنے نام کر لی خانپور مہر میں سندھ کے ثقافتی دن کی مناسبت سے ریلی نکالی گئی ریلی میں خانپور مہر کے مختلف نیجی سکولوں کے طالبہ نے شرکت کی شرکانے سندھ کے حق میں نارے لگائے میہ والی رکن قومی اسمبلیو جیئرمن قائمہ کمیٹی بھرائے دفاع امجد علی خان کی خصوصی گرانٹ سے وانڈی حاشم شاہ میں سوئی گیس کی فراہمی کا افتتاح کر دیا گیا اس موقع پر سابق اپوزیشن لیڈر ایم سی میہ والی اسحاق خان کامرانی آغا مرتضی شاہ سابق کانسلر عزر حسن شاہ سابق کانسلر انور خان خیلی نے سوئی گیس کی فراہمی کا افتتاح کیا اہل علاقہ نے سوئی گیس کی فراہمی پر رکن قومی اسمبلیو جیئرمن قائمہ کمیٹی بھرائے دفاع امجد علی خان کا شکریہ ادا کیا نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے پاپولر نیوز